پہلے تو ہیبریڈ موڈل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آئی سی سی اس دن کریش کر جائے گا بی سی سی ای کی مارکیٹ ویلیو اس دن کریش کر جائے گی جس دن پاکستان ان کو یہ کہے گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ چیمپنس ٹرافی میں کھیلنا ہی نہیں ہے اگر بنگلہ دیش اور نیوزیلنڈ کے ساتھ جا کے کھیلنا ہے تو جا کے دبائی میں کھیل لو اگر آئی سی سی ان کے میچز پلان بھی رکھتا ہے تو رکھ دو لیکن انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہونے والا اور انڈیا پاکستان کا میچ آپ پھر فیوچر میں بھی نہیں دیکھیں گے وہ آخری میچ جو نیو یارک میں آپ دیکھ چکے ہیں ہو سکتا ہے وہی ہو جب تک انڈیا اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا چیمپنس ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی اب یہ نہیں بتاؤں گا کہاں سے سورسز مجھے ملی ہے لیکن پاکستان میں ہی ہو رہی ہے آئی سی سی کا ووٹ بھی جو ہے نا پاکستان کی طرف ہی ہے اور انڈیا بھی ویلنگ ہے پاکستان آنے کے لیے انڈیا بھی آپ کے حال میں آ جائے گا پاکستان ان کے سٹیٹمنٹ سے یہ بات سابیت ہو جاتی کہ پاکستان اس وقت بہت ڈر آوائے چیمپنس ٹرافی کو لے کر کہ چیمپنس ٹرافی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی پوری چیمپنس ٹرافی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی اس بات کا جو ڈر ہے وہ ان کو ستا آگی یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ بھائی صاحب وہ ہمارے پنجاب میں نا پتا لگتا ہے کہ جید کیا اور گانے پر جانے کا فنکشن ہے جی پہنچو اور پہنچنے سے پہلی وہاں سے خبر آ جاتی ہے اور نہ نہ ہوئی فائرنگ ہو گئی ہے تو یہ وہ والا کام نہیں ہے کرکٹ کھلاری وہاں بہار نہیں گھوم سکتے آرام سے ان کے پاس بھائی ہے یہ سینیریو ہی نہیں ہے کہ کرکٹ کھلاری بہار آئے اپنے ہوتل کو اور جائیں اور ایکسپلور کرنے کی اگر کوشش کریں یہ لاہور میں کیا ہوتا ہے کراچی میں کیا ہوتا ہے پنڈی میں کیا ہوتا ہے سب چیزیں یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو ایسا possible نہیں جہاں اتنی آپ زبردست قسم کی رنویشن کرنے ہیں ایک بڑا زبردست قسم کا اپنے ٹورنمنٹ ہوسٹ کرنے ہیں دنیا بھار کی ٹیم میں آئیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو بھائی پھر آپ کو چیز ایسی لوگوں کو پریزنٹ کرو نا جو ان کو پتا چلے گے بھائی اسا آپ کوئی کرکٹ سٹیڈیم کھڑے کیے ہیں کراچی اور پنڈی کے سٹیڈیم کے اندر بھی کام شروع ہو گیا ہے کراچی کے سٹیڈیم میں بھی فار اینڈ بینڈنگ کو گھلا گھرا دیا گیا ہے پنڈی والی سائیڈ میں بھی وہاں پہ انہی کلوجر جو تھے فار اینڈ بینڈنگ کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ کے اوپر وہاں پہ کام شروع ہو گیا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہو رہی ہے اور اسی لیے اب جو پاکستان کرکٹ بوڑے اس نے اپنے اسٹیڈیم کا رینوویشن بھی شروع کر دیا ہے انڈیا نے آخرکار پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں تو دوستو ابھی لیٹسٹو بھائی ریپورٹ آ رہی ہے نیوز آ رہی ہے کہ بھائی انڈیا کی ٹیم پاکستان میں ٹریول کرے گی چیمپینز ٹرافی کے لیے چیمپینز ٹروفی کے اندر مشکل سے پانچ یا چھ مہینے آپ کہہ لیں بلکہ ساتھ مہینے کہہ لیں یہ رہے گیا ہے اور ابھی تک کذاپسی سٹریڈیم کی بیلڈنگ کی ایک انٹ رکھی نہیں گئی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم پاکستان نہیں جا رہی ہے اب پاکستان پاپستان میں چیمپینز ٹروفی ہوگی پاکستان اپنے میچ کھیلے گا وہاں پر ہم تو یہ سورو سے ہی کہہ رہیں کہ جو بھی چیمپینز ٹروفی جنہی وہ ہائیبریڈ موڈل میں ہونی ہے انڈیا وہاں پہ نہیں جانے والا ہے اب مجھے بس ایک ہی concern ہے یہ کہ اگر چیمپینز ٹروفی آ گئی آپ کے سرٹریڈیم ریڈی نہیں ہے تو ہماری کیا عزت رہے گا انشی کا کوئی ٹھیک آنا نہیں ہے مطلب انڈیا کی ٹیم پاکستان میں بھائی آئی تنگ 2008 کے بعد انڈیا کی ٹیم پاکستان میں نہیں آئی ہے سو اب کی بار برو بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ بھائیہ گرار پاکستان کے گرون میں کھیلے گا بھائی صاحب کیا سین کیا سینری چنپنس ٹراپی کے ہوسٹنگ رائٹس کو لے کر پاکستان کی فارمر کرکیٹر باسی تالی کا ریاکشن سان نے آیا ہے پاکستانی میڈیا بھی اس حوالے سے ریاکٹ کر رہا ہے کہ چنپنس ٹراپی کے ہوسٹنگ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سے چھن جائیں گے اور پاکستان میں چنپنس ٹراپی دوہزر پچیس ہونا آلموسٹ ایمپاسیبل ہو جائے گا کیونکہ بی سی سی آئی کی پاور ہے جو چاہے وہ ہی ہوگا سری لنکا چاہے تو سری لنکا میں ہوگا ہائیبرڈ مارڈل چاہے تو ہائیبرڈ مارڈل کے تحت میچس کے لے جائیں گے تو سب سے پہلے سیدھا چلتے ہیں اور پاکستانی میڈیا کا یہ ریاکشن دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے پاکستانی میڈیا چنپنس ٹراپی کے ہوسٹنگ رائٹس کو لے کر تو پہلی یہ مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر میں اینڈ میں میں آپ سے ملتا ہو تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اینڈ میں جا کر پہلے تو ہائیبرڈ مارڈل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن آئی سی سی اس دن کریش کر جائے گا بی سی سی ای کی مارکیٹ ویلیو اس دن کریش کر جائے گی جس دن پاکستان ان کو یہ کہے گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ چیمپنس ٹراپی میں کھیلنا ہی نہیں ہے اگر بنگلہ دیش اور نیوزیلنڈ کے ساتھ جا کے کھیلنا ہے تو جا کے دبائی میں کھیل لو اگر آئی سی سی ان کے میچز پلان بھی رکھتا ہے تو ریک دو لیکن انڈیا پاکستان کا میچ نہیں ہونے والا اور انڈیا پاکستان کا میچ آپ پھر فیوچر میں بھی نہیں دیکھیں گے وہ آخری میچ جو نیو یارک میں آپ دیکھ چکے ہیں ہو سکتا ہے وہی ہو جب تک انڈیا اپنے موقع سے نہیں ہٹے گا کہ اس کو پاکستان جا کے کھیلنا نہیں ہے تو پاکستان بلکل پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو ایک ہی میچ ہے انڈیا پاکستان کا جو سونے کی چیڑیا ہے آئی سی سی کے لیے اگر انہوں نے کوئی بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی اور ان کو پاکستان نے اس وقت اتنا بند گلی کے اندر داخل کر کے تنگ کیا ہوا ہے نہ آئی سی سی کو ہوش آ رہی ہے نہ بی سی سی کو ہوش آ رہی ہے کیونکہ ایک ہی میچ ہے یہ جتنا مرضی ایش ای سریز کے میچز کروا لیں یہ جتنا مرضی انگلینڈ کو آسٹریلیا کو انڈیا کے ساتھ کھلا دیں یا جتنا مرضی انڈیا جا کے اپنے ہر ملک کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہے ریوینیو آنا ہے انڈیا پاکستان میچ سے ورلڈ کپ کا جو میلا ہے وہ سجدہ ہے انڈیا پاکستان میچ سے اور پاکستان اس وقت جو پاکستان ہے وہ بہت سخت موقف لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ پہنچو انڈیا ہماری پوری ٹیم پہنچ جائے گی ہماری گورنمنٹ فٹا فٹ پرمیشن دے دے گی نہ کرکٹ بورٹ کچھ بولے گا نہ کوئی بولے گا تم لوگوں سے اچھے تو ہمارے کرکٹرز ہیں جو ٹیوی پہ بیٹھ کے دڑلے سے بولتے ہیں کہ ہمیں انڈیا جانا چاہیے ہماری گورنمنٹ یا ہمارا کرکٹ بورٹ بالکل ہم کرکٹرز کو کچھ نہیں بولتا وہ تو ہلٹا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے کرکٹرز بیٹھ کے دوستی آری کی باتیں کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ کہ دوستی آری ہونی چاہیے ہمارے پلیئرز بھی جوہاں جانے چاہیے ان کے بھی تم لوگ تو گبراتے ہو سارے پتری کیا ان کے اوپر پریشر پلیئروں کے اوپر ڈالا ہوا ہے وہ دھرے وے رہتے ہیں وہ تو ان کے موہ سے بات ہی نہیں نکلتی اور یہ جو مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں غلط ہوں مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو راجیف شکلا نے آن کے بات کی ہے نا میڈیا میں کہ نہیں جی ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے آئیڈیا ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ شاید مجھے پتا ہے انہوں نے فلحال اس ماہول کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے پیچھے پیچھے یہ باتیں ہو رہی ہوں گی انڈیا گورنمنٹ کی بی سی سی آئی سے کہ بھائی کوئی نہ کوئی ایسا ڈراما لگاؤ کہ نہ جانے نہ جائے دوسری چیز یہ کہ اب تو انڈیا کی ٹیم کا کوچ بھی گوتم گمبیر بن گیا ہے جو گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ اس ٹیم ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے تو وہ کیسے کیا بولتے وہ بھی چاہے گا کہ جی انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان جائے کیونکہ تو ویسی کھولا ڈھولا پاکستان کی خلاف باگ کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے پروبلم ہوں گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ بورڈ ایسا ہے یہ سٹینڈ لے سکتا ہے خواب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم کتنا لے سکتے ہیں آئی سی سی کتنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے دوسری ٹیمیں کتنا ہمارے ساتھ کھڑیں انفرچنٹلی دوسری ٹیمیں آپ کے ساتھ نہیں کھڑیں انفرچنٹلی آئی سی سی بھی آپ کو اتنا بیک نہیں کرے گا یہ چیزیں پاکستان کو ایک سوال بڑا ضبضب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی آئی سی سی نے مونیر بھائی چیمپنس ٹرافی کے رائٹ جو پاکستان کو دیئے ایک پروسیس کے بعد دیئے بڈ ہوئی تھی بھارتی کریٹ بوٹ کو کوئی اتراز نہیں تھا اس پر کوئی انہوں نے اس پر کچھ عمل نہیں کیا تو کیسے آئی سی سی اپنی کیوئی چیز پر جو ہے وہ اب پرابلم کرے گا پھر دوسرا کبھی آج تک آئی سی سی ایونٹ آئی برڈ موڈل پر ہوا ہی نہیں ہے تو اس بار کیسے ہوگا پھر اگر آئے ہوتا ہے اگر پاکستان کریٹ بوٹ نے مجھے لٹی مونیر صاحب والتی کی تھی ایشیا کب میں ہائی برڈ موڈل کی راہ دکھا کر پوری دنیا کو اور اپنے لئے بھی تو مجھے لٹی آئی سی سی بھی پاکستان کو راہ دکھا رہا ہے پھر آگے کے لئے بلکل دکھا رہا ہے اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں آپ نے ایک بات کی نا آئی سی تھی پاکستان اس وقت جو ہے نا تہنہ تو ہے اس کو آپ کو بات ماننی پڑے گی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دو تین کرکٹ بوٹ اس کے ساتھ ہوں بھارت کے علاوہ سے کسی کی بھی یہ پوزیشن نہیں ہے بھارت کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہے بھارت کے علاوہ کوئی اور قابل ان کے آگے آگے کر رہے ہیں نہیں ہے لیکن بھارت کو جو بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بھارت کئی کرکٹ بورٹ کو اپنے ساتھ فالنیدنگ میں ملا سکتا ہے ان کے حق میں بیان دلوا سکتا ہے میں نے اپنے پڑوسی مملک کے بات کی ہمارے ہمارے ایشن کنٹریز کی سپیشلی میں نے بات کی شاید انگلینڈ اوسترلیہ تھوڑا سا لیبل ہیں سٹینڈ یہ نہیں لیں گے تو یہاں پر مطلب یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کرے تو کیا کرے بنگلہ جیس کی جو آ رہی ہے میرا خیال ہے کہ کیونکہ چیمپنز ٹوفی پاکستان میں ہے بنگلہ جیس کے بعد انگلینڈ نے بھی آنا ہے ہمیں سیکورٹی بہت کرنی پڑی گے کیونکہ اللہ نہ خیرے کوئی پی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو چیمپنز ٹوفی پاکستان سے چلی جائے گی آپ کو پتا ہے بلوچستان میں اور پشاورہ میں ہمارے جوانوں کو شرک کیا جائے یہ تو حکومت بھی زیادہ جو سیکورٹی پرائم نیسٹر کو ملتی ہے ہمارے ملتی ہے وہی سیکورٹی ان کی موقع بھی ملنی چاہیے اور چھوڑا سب ہی انسیڈنٹ ہی ہونا چاہیے میں خیال ہے محسن نکری صاحب جو چیرمن پی سی بھی زیادہ کے داخلہ بھی ان کے پاس ہے میں خیال ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ آویر ہوں گے کہ ہم نے سیکورٹی کیسے ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اور ان کے سٹیٹمنٹ سے یہ بات ثابیت ہو جاتی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اس بات کا جو ڈر ہے وہ ان کو ستا رہا ہے کیسے ستا رہا ہے آپ کو بتاتا ہوں باسی تلیقہ کہنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹیمیں آ رہی ہیں کیونکہ بانگلدیش کی ٹیم آ رہی ہے 21 اگستے بانگلدیش کا دورہ شروع ہے ان کا ان تو پہلے ہے لیکن 21 اگستے ان کا دورہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ماں پہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی آنا ہے اور اس کے بعد ماں پہ ویسٹن ڈیس کی ٹیم نے بھی آنا ہے تو باسی تلیقہ یہ کہنا ہے کہ چاہے بانگلدیش کی ٹیم آئی ہے چاہے انگلینڈ کی آ رہی ہے چاہے ویسٹن ڈیس کی آ رہی ہے ان سب کو گھو والی سیکیورٹی پروائیڈ کی جانی چاہیے جو پریزیڈنٹ اور پرائی مینیسٹر کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس سیکیورٹی کی تصویریں آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی جہاں اتنی آپ زبردست قسم کی رنویشن کر رہے ہیں ایک بڑا زبردست قسم کا اپنے ٹورنمنٹ ہوسٹ کرنا ہے دنیا بھر کی ٹیم میں آئیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو بھائی پھر آپ کو چیز ایسی لوگوں کو پریزنٹ کرو نا یوں ان کو پتا چلے کہ بھائی سا بھی کرکٹ سٹیڈیم کھڑے کیے ہیں ایسے نہیں ہے کہ کیا نہ میں ٹینٹ لگا کر تو اس کے اندر ہی وہ فنکشن مانکشن پر دالیا نا 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 ایسا کچھ نہیں کرنا یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ بھائی ساہب وہ ہمارے پنجاب میں پتا لگتا ہے کہ جی کیا گانے پر جانے کا فنکشن ہے پہنچو پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے خبر آ جاتی ہے نا نا فائرنگ ہو گئی ہے یہ وہ والا کام نہیں ہے یہاں پر اگر ہم بلا رہے ہیں کہ بھائی ساہب ٹیٹ قسم کی کرکٹ کھیلی جائے گی تو ٹیٹ قسم کی کرکٹ کھیل کر بھی دکھائیں گے کھلا کر بھی دکھائیں گے چنپنس ٹراپی دو ہزار پچیس کی اتدائی ہوسٹنگ رائٹس پاکستان کو دیے گئے مگر ایسا لگتا ہے کہ بی سی سی آئی پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے اور بی سی سی آئی کی برپور کوشش ہوں گی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستان کی میں جو چنپنس ٹراپی کے میچز ہونے ہیں اس کے ہوسٹنگ رائٹس کو یا تو سری لنکا میں شفٹ کیا جا سکے یا پھر ہائیبرڈ مادل کے تحت میچز کے لے جائی تو بی سی سی آئی کی برپور کوشش ہوں گی جی شاہ جو اس سال اینڈ میں جا کر آئی سی سی میں بھی اہم عہدے پر پائز ہونے والے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں چنپنس ٹراپی کے میچز نہیں ہوں گیا اور پاکستانی میڈیا کو بھی یہ چیز جو ہے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان سے میچز کو شفٹ کیا جائے گا جس کے بعد جو پاکستانی میڈیا ہے اب اسی اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہارتی ٹیم پاکستان نہیں آئی گیا اور جو چنپنس ٹراپی کے میچز ہیں وہ پاکستان سے شفٹ کیے جائیں گے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بی سی سی آئی ہے جو چاہے گا وہی ہوگا بی سی سی آئی کے سامنے آئی سی سی کے ایک نہیں چلتی جو بی سی سی آئی چاہے گا وہی کیا جائے گا اگر وہ چاہے تو پاکستان آئی تو پاکستان میں میچز ہوں گے سری لنکا بھی انٹرسٹیڈ دکھائی دے رہا ہے چنپنس ٹراپی کو ہوسٹ کرنے میں تو بی سی سی آئی کا راج نہ صرف آئی سی سی میں ہے بلکہ آل کرکٹ بورڈ جو ہے اس وقت بی سی سی آئی کے انڈر ہے اور بی سی سی آئی جو ہے آئی پیل کے وجہ سے اس تمام کے تمام بورڈز بہارت کا ساتھ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چنپنس ٹراپی پاکستان سے باہر کہیں اسے ضرور شیئر کیجئے گا